اسلام علیکم نمشکار میرا نام مہین خان اور آج اکبر پھر آپ کی قدمت میں حاضر ہو گیا ہوں ایک ایسا ہی چمتکاری اپائے لے کر جس کو کر کے کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے علاق کر سکتے ہیں اور یہ اپائے کوئی معمولی اپائے نہیں ہے ایک بار اگر اس اپائے کو آپ نے کر لیا تو میں یقینا کہہ سکتا ہوں کہ اس اپائے کو ایک بار کر لیا آپ نے تو کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کر سکتے ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہو جی ہاں دوستو یدی آپ چاہتے ہیں دو لوگوں میں انبن ہو جائے اور دو لوگ ہمیشہ ہمیشہ ایک دوسرے سے دور ہو جائے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے تو اس اپائے کو سمپل سا ایک بار اس اپائے کو کر لیجئے دو لوگوں میں نفرت ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونوں لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے جیہاں دوستو آپ اس اپائے کو کرنا کس طریقے سے ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھی طریقے سے کیونکہ ایک بار آپ کو اس اپائے کو کرنا ہے ہمیشہ کے لیے اس اپائے کو اگر آپ نے ایک بار کر لیا تو دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہوں گے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے کیسے آپ کو اپائے کرنا ہے دیان سے دیکھئے سب سے پہلے آپ کو دو لونگ لینی ہے جیسے کہ آپ اس خین پر دیکھ رہے ہیں اور ان دو لونگ کے مادیم سے کسی بھی دو لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا بہت زیادہ آثار ہے اور یہ جو اپائے ہیں یہ کوئی معمولی اپائے نہیں ہے ایک بار کر لیجئے صرف ایک ہی بار میں دو لوگوں میں نفرت ہوگی اور ہمیشہ کے لیے دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے کیسے کرنا ہے اپائے دھیان سے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو دو لونگ لے لینی ہے اور دو لونگ لینے کے بعد آپ کو یہ منتر پڑھنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا منتر ہے دھیان سے دیکھیں اس کو اپنی جیپ کے نیچے رکھنا ہے سب سے پہلے اپنی جیپ ہے یہ ادھرن کی طور پر جیپ کے نیچے یہاں آپ کو رکھ دینا ہے اب یہ کیا ہوگا یہ تھوک میں گلی ہو جائے گی اور تھوک میں گلی ہونے کے بعد آپ کو یہ منتر پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا منتر ہے منتر یہ ہے ایسا ایک سو گیارہ بار آپ کو جیپ پہ نیچے رکھ کر اس کو پڑھنا ہے اور پھر آپ کو ان لونگ کو وہاں سے نکال دینا ہے جیپ پہ اندر سے نکالنا ہے یہ تھوک میں گلی ہو جانے چاہیے تب تک دھیان رکھنا ہے تھوک میں گلی ضرور ہوں گی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے گیس چولہ ہوتا ہے گیس چولے پر جانا ہے اور اس کو وہاں رکھ کے آگ جلانا ہے میں آپ کو لائف کر کے بھی دیکھوں کہ کیسے کرنا ہے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہ جو لونگ ہیں میں نے یہاں رکھ دیا اور آپ کو کیا کرنا ہے گیس چالو کر دینا ہے اور ان کو گیس پر جلا دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مندی آگ کرنی ہے آپ کو اور یہ جلن سٹارٹ ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان لونگوں کو آپ کو اسی طریقے سے جلا دینا ہے جیسے کہ یہ جلنے ہی ہیں بلکل یہ کالی پڑ جائیں گی راک ہو جائیں گے صرف اتنا کام آپ ایک بار کر لیجئے میں یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں اگر آپ نے ایسا کر لیا کام تو دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے آپ دور کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں یہ گیش جل رہا ہے جیسے کہ آپ اس کی پر دیکھ رہے ہیں صرف اتنا کام کر لیجئے ہمیشہ اگلیے دونوں لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے تو اس اوپائے کو کیجئے فائدہ لیں جیئے اسی کے ساتھ اب ہم آپ سے ویدہ لیتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے نمشکال السلام علیکم دوستو